السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں پھر حاضر ہوئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو بہت بہترین ہے پلیس پوری ویڈیو واش کریں اور ایک ایک بات ہمارے بہت خیمتی ہے اس کو غور سے سنیں اور یہ پہلی صحیح باتیں ہیں کوئی غلط نہیں ہے اس کے اندر اور پلیس اس کو فل واش کریں اس کی بالکل بھی نہ کریں تو آج کی ویڈیو ہے جانوروں کو لڑانا اور تماشا دیکھنا کیسا ہے تو اکثر لوگ مرگوں کو لڑا کر تماشا دیکھتے ہیں تو اسی کے بارے میں یہ ویڈیو ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک عورت نے بلیو کو باندھ دیا وہ بھکی پیاسی مر گئی اللہ نے اس عورت کی ساری نیکیاں زائے کر دی جانور کو عذاب دینا بھی بہت بری بات ہے اور جس نویت کی تکلیف دیں گے اسی نویت کا گناہ ہوگا تو اس لئے اپنی جانوں پر رحم کریں یہ مرگوں کو لڑانا کس طرح سے خونم خان ہو جاتے ہیں کیا گزر رہی ہوتی ہیں ان کے اوپر اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے بھی بترین چیزیں میں نے دیکھی ہے یوٹیوب پر گڑا کھو دیتے ہیں اس میں کتے کو سور کو چھوڑ دیا آپس میں لڑنے کے لیے خنزیر کو یا اور بھیڑیے کو چھوڑ دیا وہ لڑ رہے ہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملتی ان کو کسی کو بھی جگہ نہیں ملتی جو ہار جاتا ہے جو ہار جاتا ہے ان کو تو تماشا دیکھ رہے ہیں انٹرٹیمنٹ ہے اس مخلوق پر کیا گزر رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ان کے بارے میں تم سے سوال ہوگا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک پر بھی ہمیں عجر ملتا ہے آپ نے فرمایا ہر جاندار چیز کے ساتھ احسان کروگے عجر ملے گا جیسے ہر جاندار چیز کے ساتھ احسان کرنے پر سوا ملتا ہے اسی طرح ہر جاندار چیز کے ساتھ ظلم کرنے پر عذاب بھی ہوتا ہے صحیح مسلم کے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک پیغمبر کو چونٹی نے کٹا تو انہوں نے چونٹی کی بل میں جتنی چونٹیاں تھی سب کو جلا دیا اللہ نے وحی کر کے آپ کو تنبیہ کی جس چونٹی نے آپ کو کٹا تھا آپ نے اس کی علاوہ باخیوں کو کیوں سزا دی تو چونٹیوں کی چونٹیوں کو آپ بلا وجہ نہیں مار سکتے تو آپ یہ مرگوں کی لڑائی دیکھنا اور ان کو عذیت دینا یہ مظر آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ نشانے بازی سیکھ رہے تھے عبداللہ بن عمر نے دیکھا مدینہ میں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے کہ وہ نشانے بازی سیکھ رہے ہیں اور کیسے سیکھ رہے ہیں مرگوں کو باندھ کے مرگوں پہ تیر چلا کے نشانے سیکھ رہے ہیں ان کو منع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا ہے نشانے بازی کے لئے تو کوئی بھی حدف بنا کے سیکھ سکتے ہیں جانوروں کو آپ کیوں حدف بنا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ کوئی مادہ پرندہ انڈے دے اور چوزے ہوں اور آپ چوزے اٹھا کے لے آئیں اور وہ تلاش کر رہی ہوں اپنے بچوں کو انسان اگر کوئی فائدہ ہو رہا ہے اس سے تو پھر ہمیں اجازت ہے پھر ہم جانوروں کو استعمال کر سکتے ہیں فائدہ کیا ہو رہا ہے زباہ کر کے اس کو کھانا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار سے بنا کیا بغیر وجہ کا شکار آپ نے نہ جانور کو کھانا ہے نہ جانور کھانا ہے ویسے ہی انٹرٹائیمنٹ کے لیے جانوروں کو تیر اندازی کر رہے ہیں ایسے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے پرندہ بیٹھا ہوا ہے بس اس کو مار رہے ہیں کھانے کے لیے کھانے کے لیے تو مار سکتے ہیں آپ ویسے نہیں جانور کو مار سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں خیامت کے دن ان سب کا حصہ وہ کتاب دینا پڑے گا اس لیے اس کو ختم کریں جانوروں کو لڑانے والا جو حصہ ہے بہت عذیت ہے آپ خود سوچیں اگر آپ کو کوئی اس طرح سے کرے آپ دو بندوں کو ہاتھ میں چھوڑا دے کہ آپ کو گڑے میں ڈال دے اور بھولے لڑو آپس میں اور وہ تماشا دیکھ رہا ہو تو آپ پر کیا گزرے گی تو جانور جو ہے جو ہے بے زبان ہوتا ہے مگر اللہ کی پکڑ سے اللہ کی عذاب سے ڈرنا چاہیے وہ تو اپنی قسمہ کرسی نہیں بیان کر سکتا اور آپ تماشے دیکھ رہے ہیں جانوروں کو لڑانا بھی حرام ہے کبیرہ گناہ ہے اور جو یہ منظر دیکھ کے ہسے گا چونکہ جو منظر دیکھتے ہیں تو ان کی ہسنا اور ان کی کلیپنگ ان چیزوں سے تو اس کو موٹیویشن ملتی ہے تو گناہ کرنا بھی حرام گناہ کے لئے موٹیویشن بھی حرام اس لئے اس عمل کو نہ کریں بہت بڑا جرم ہے یہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دعا فرمائے